بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز اور پیارے پیارے بین بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں گہرہا ہوں تو بیگم صاحبہ تیاری کر رہی تھی متنجن بنانے کی تو میں نے پہلے ہی ان سے کہا ہوا تھا کہ جب کبھی بنانا تو وہی والی بنانا جو آپ بناتی ہیں اکثر تو کیونکہ کھا کے بہت مزہ آتا ہے تو آج میں آپ سے وہ متنجن والی ریسپی شیئر کر رہا ہوں یہ میری پھوپو ہیں ان کو بھی بڑی پسند ہے ویسے تو لاہور والی پھوپو کو بھی بہت پسند ہے لیکن مجھے پتہ زیادہ خوشی میری پھوپو وہ والی کو ہوں گی جو یوکے میں رہتی ہیں پھوپو جی یہ آپ کے لیے ہم سپیشلی آج بنا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں تو آپ کے بھی کھانے جب آپ بناتی ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے تو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے تو اب میں شروع کرتا ہوں ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چاول لیکن یہ سیلا چاول ہوں گے عام چاول نہیں ہے سوپر کے یا کوئی اور کائنات وغیرہ یہ سیلا رائس ہیں ان کو آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ایک کلو چاول ہے ہمارے وہ آپ نے بھی گھولے نہیں ہے یہ تقریباً ہماری آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ چینی ہے تو آدھا کپ ہے ہمارا آدھا پیالی اس کو بھول لیں گھیئے ایک کپ دودھ ہے دیان سے سارے انگریڈینٹس لکھئے گا یہ ہمارے تین کلر ہیں جو متنجن میں یوز ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے آلڑی یہ گارنشنگ کا سمان ہے یہ ہے کوکونٹ گری اس کو ہم نے اچھے سے کٹ لی ہے یہ کاجو ہے تقریب بنا دی پہلی یہ ایک چھوٹی پہلی ہے بادام اس کی ہم نے اوپر سے چھلکا جو ہے گرم پانی میں اس کو ابال کے چھلکا اس کا اتار لی ہے اور یہ پستہ ہے جناب یہ چھوٹے راس گلے گلاب جامن ہے یہ بھی گارنشنگ کے لیے یہ کشمش میوہ ہے یہ تقریباً ہمیں چھے کے قریب ہمیں چاہیے لونگ اور تین علاچیاں چھوٹی یہ ہمارا مربع ہے یہ مکس مربع ہوتا ہے یہ عام مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ اسپیشلی اس کے لیے ڈزائن کیا گیا ہوتا ہے متنجن کے لیے اور یہ ہمیں ایک کپ دودھ چاہیے دودھ اور ایک گلاس پانی ہمیں چاہیے تو یہ ہم نے پانی آلڑی گرم کیا ہوا ہے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں ہم ابالیں گے اپنے ایک کلو چاول جو ہے تو یہ آلڑی ٹائم سیونگ کے لیے ہم نے اس کو پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا چولے کے اوپر اور یہ تقریباً دوہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم آپ ڈالیں گے چاول اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ دکھاتا رہوں گا کہ ہم اس کو کس طرح متنجن کو تیار کرنے لگے ہیں یہ جناب چاول ڈال دیے گئے ہیں اس میں سیلا یہ ہم نے چاول جو ہے وہ اس پتیلے میں ڈال دی ہیں جس میں آلڑی پانی ہمارا گرم تھا اور یہ ہمارے پروسیجر کا سب سے پہلا جو سٹارٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ چاول ہم پہلے بوائل کر لیں گے چاول ہم نے ابال لی ہے اور ان کا اوپر سے پانی اتار کے اس ٹوکری میں ان کو رکھ لی ہے اب چاول بوائل ہو گئے ہیں نیکس ٹیپ ہمارا یہ گئے ہم نے ڈال دی ہے اسی پتیلے میں جس میں ہم نے چاول بوائل کی ہیں اور اس میں ہم نے الائچی ڈال دی ہے اور آگ کو تھوڑا تیز کر لیں گے گی میں الائچی ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیں اب اس میں ہم نے ڈال دی ہیں لونگ بھی ساتھ ہی ڈال دی ہیں جیسے اس کی خوشبور اچھے گی میں ساتھ ہی اس میں وہ جو ہم نے ایک لاز پانی رکھا ہوا ہے وہ اس میں اب ہماری چینی جو ہے وہ اس میں جائے گی چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ چینی مکس ہونے کی نشانی یہ ہے یہ اس طرح سے آپ کو اس کے بلبلے بغیرہ نظر آئیں گے تو ہم ساتھ ہی لیمن جوس جو ہے وہ دو لیمو کا لیمن جوس اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دو لیمن کے بعد ہم پانچ منٹ بعد اس میں ایک کب دودھ ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں فائنلی چاول ایڈ کر دیں گے چاول کو مکسچر میں اچھی طرح مکس کر لیں اب جیسے اس کا پانی ڈرائی ہوگا تو پھر ہم اس میں گارنشنگ بغیرہ اور کلر جو ہیں وہ سارا کچھ ایڈ کریں گے یہ چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس میں بام ڈالیں گے اپنے تین کلرز ایڈ کریں گے یہ ہو گیا ریڈ یہ ہو گیا گرین یہ زردہ کلر ہو گیا یہ آگیا پسٹا یہ آگیا بادام یہ آگیا جناب کشمش کوکو نٹ کوکو نٹ مربع مربع کاجو مربع یہ کاجو بغیرہ بھی ڈال دیا ہے اب اس کو ڈک دیں گے اب اس کو ڈک دیا ہے دس منٹ کا اس کو ڈم لگائیں گے کھولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے جی ابھی ہم اس کا ڈکن کھولنے لگے ہیں بسم اللہ باہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ابھی ہم اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں چاول یہ ایکچولی ہندوستان کے جو جو مغلیا سلطنت تھی یہ ملکہ نور جہاں جو ہے ادھر سے ٹریول کرتی کرتی یہ متنجن کی ڈش ابھی ہمارے تک پہنچ چکی ہے اور کیا ہی خوبصورت ڈش ہے واہ ماشاءاللہ چاول ہمارے ہو گئے ہیں جی بل کل ریڈی ابھی میں ان کو آپ کے سامنے کھاؤں گا اور ان کو تیز کروں گا بسم اللہ بسم اللہ باہ باہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ بڑے کلر فل سے اور بڑے ہی ٹیسٹ ہی لگ رہے ہیں اب میں ٹیسٹ کروں گا بہت بہت زبردست چاہو ہے آپ بھی بنائیں ریسیبی بھی کچھ اتنی مشکل نہیں ہے تو سارے انگریڈینٹس وغیرہ سارے کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اسپیشلی میں پیغام اپنی پھپھو کو دینا چاروں پھپھو ہی بہت مزداد میں تو اسی بھی ٹرائی کریں بہت مزداد میں 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 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ خدا آپ پہ مزداد میں ہوتی موسیقی